بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں بنانے جاری ہوں کھیر اس کے لئے میں نے چاول یہ بھگو دیئے تھے یہ مٹھی بھر چاول ہوں گے اور یہ پاپے اور یہ دودھ جو ہے یہ سوا کلو ہے اسے میں نے چولے پہ چڑھا دیئے تاکہ یہ اُبلنا شروع ہو جائے اب ہم چاول اور یہ پاپے جو ہیں ایک گلاس دودھ شامل کر کے بلینڈر میں ان کو پیس لیں گے زیادہ باریک نہیں کرنا موٹا موٹا سا دردرہ سا رکھیں گے میں پیس لیتی ہوں پھر دکھاتی ہوں اب ہم یہ مکسٹر جو ہے یہ دودھ میں اُبال آ چکے اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس کو بیس منٹ تک درمیانی آنچ پہ پکاتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے تاکہ کھیر ہماری جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب اس جگہ پہ میں اس میں چینی بھی شامل کر دیتی ہوں چینی جو ہے وہ آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے شامل کریں جب یہ کھیر بنا رہے ہو تو کھڑے ہوکے بنائیں اور مسلسل ہلاتے جائیں اگر ادھر ادھر جانا پڑ جائے تو چولا بلکل سلو کر جائیں ورنہ یہ اُبل کے سب گر جائے گی 20-25 منٹ لگیں گے اور یہ گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری کھیر جو ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے اب اس جگہ پہ کھویا شامل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو یہ جو ملک پاوڈر ہے یہ آپ شامل کر لیں آپ ملک پاوڈر سے کھویا بنا بھی سکتے ہیں لیکن اگر جلدی ہو تو آپ ملک پاوڈر شامل کر دیں جس طرح یہ میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور اس کو ہلاتے جائیں اس سے آپ کی کھیر اتنی لذیذ بنیں گی آج سے پہلے یہ کسی نے آپ کو ٹرک نہیں بتائی ہوگی بس ہاتھ رکنا نہیں چاہیے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں سارا یہ اس میں ملک جو ہے ملک پاوڈر جو ہمارے لئے کھویا کا کام کرے گا دیکھیں میں نے کتنی آسان سی ترکیب سے آپ کو اتنی مزے دار اور لذیذ خیر بتانی بتائی ہے اب اس جگہ پہ میں اس میں یہ تھوڑے سے الائچی کے دانے شامل کر دوں گی اور یہ میں نے پستے بادام تھوڑے سے کٹ لی ہے یہ تھوڑے شامل کروں گی ایک دو منٹ کھیر کو اور پکا لیتی ہوں تاکہ الائچی کہ اچھی طرح خوشبو آ جائے اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے آپ اسے تھنڈا ہونے دیں دیکھئے گا اس کے اوپر بھی ایک ایسی تیس ہی بن جائے گی جیسی ہم شادیوں میں کھیر بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ویسا ہی ہوگا پچیس منٹ لگے ہوں گے اور ہماری ایک زبردست سی کھیر جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا کتنی آسان سی ٹپ دی ہے جس سے اتنی مزے کی کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ کیسی لگی کیسی بنی نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں شکریہ میرے چیز تو دیکھیں بہتنا رکھا کامی کریں ٹپ ہی نہیں شکریہ کمیر پرöm شکریہ بے ڈا ڈا ڈا